گوڈ مورننگ بچوں جو ککسہ ساتوی کا پانچوے سپتہ کے تحت ویگیا نوسے کا عمر کا ہے اس کی جانکری بچوں ہم آپ کے ساتھ سیر کرے ہیں تو بچوں جو آج مانوں میں پانچن تنتر ہیں اس سے سمندی جو ادیائے دوسرا ہے پرانیوں میں پوسن اس سے سمندی گرے کاریاں ہیں تو پہلا پرسن ہے پانچن کسے کہتے ہیں تو انیک جنتو جٹیل پردارتوں جیسے کاربوہائیٹریٹ کا اپیوکسیدیں اسی روپ میں نہیں کر سکتے ہیں اتے انہیں سرل پردارتوں میں پریورتی کرنا ہوسکتا ہوتا ہے تو جٹیل خاتی پردارتوں کا سرل پردارتوں میں پریورتن ہونا یا ٹوٹنا یا وکھرنے دن کہلاتا ہے تتہا اس پر کریاں کو پاچن کہتے ہیں تو بچوں یہ پہلا پرسن تھا اب ہم پڑھ رہے ہیں دوسرے پرسن کی طرف بچوں دوسرا پرسن ہے مانوسی کی آہر نال کے ویبین بھاگوں کے نام لکھی تو بچوں جو مانوسی کی آہر نال ہوتی ہیں اس کے ویبین بھاگیں ہوئے ہیں مکھ گوہی کا اور گراس نالی اور آماسی ہے اور شدرہ تنتر یا چھوٹی آنت اور بڑی آنت اور مل دوار یہ نام لکھے ہوئے ہیں ان میں سے آپ بچوں آرام سے لکھ سکتے ہیں تو بچوں پھر تیسرا پرسن ہے دانت کتنے پر کر کے ہوتے ہیں تو بچوں دانت مکھی روپ سے چار پر کر کے ہوتے ہیں جو نام لکھے ہوئے ہیں آپ آرام سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں پھر چوتھا پرسن ہے رندک دانتوں کے کاری لکھی تو یہ دانت نکیلے ہوتے ہیں ان دانتوں کا مکھی اکار یہ بھوجن کو چیرنے پھارنے کا ہوتا ہے بچوں آج کے جو عمر کا آیا ہے اس کا پانچوہ پرسن ہے دانت سہے کو روپنے کے پہ لکھی تو بچوں دانت سہے کو روپنے کے لیے پرتی دن کم سے کم دو بار برس دانتون کرنی چاہیے تتہا کچھ بھی کھانے کے بار تونت کلہ کرنا چاہیے تو یہ بچوں کا اقصہ ساتھوی کا ویجیان ویسے کا عمر کا آیا تھا پانچوہیں سپتہ کا اور بچوں آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب آسی کر دیجئے ساتھی بیل آئیکن کا بٹن بی پریس کر دیجئے جس سے ایک چینل سے پرساریت ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو سب سے پہلے ملے تھانکس پور وچنگ جے ہن جے بھارت